اللہ الحمدللہ العلی الكبیر الكبیر المتال الحمدللہ اللہ اللہ لا شریک لہو لا شریک لہو فی الزات والصفات والصلاة والسلام وعلا من ارسل بالبراہین والبینات وعلا آله وآسحابه وآهل بيته الطیبين الطاہرات اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانه لتنزیل رب العالمين نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنزلین بلسان عربي مبین وانه لفي زبر الاولین وقال تعالی انه لذكر لک ولقومک وسوف تسألون وقال تعالی یا ایوها الرسول بلغ ما انزل اليک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمك من الناس وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقوام ویزع به آخرین وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلغ به حسنة والحسنة بعشر امثالها لا اقول آلف لام میم حرف ولکن آلف حرف ولام حرف ومیم حرف وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیركم من تعلم القرآن وعلمه سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين اتر کر حراس سوء قوم آیا اتر کر حراس سوء قوم آیا اور ایک نسخہ کی میاں ساتھ لایا وہ بجلی ککڑکا تھا یا سوت حادی عرب کی زمین ساری جس نے ہلا دی انتہائی قابل عزت قابل احترام زی قدر بزرگو بھائیو عزیزو نوجوان ساتھیو السلام علیکم علیکم غازی کے اس خوبصورت گاؤں سلم کھن اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم ساتھیو آج ہم ایک خوشی میں شرکت کرنے آئے ہیں اور وہ خوشی کے لمحات جو تھے وہ چند لمحے پہلے آپ نے دیکھ لیے معصوم چھوٹی چھوٹی بچیاں اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے قرآن کریم سیکھا اور مولانا صاحب نے قرآن کریم کی آخری تلاوت ان کے سامنے تلاوت کی دوستو اس دنیا میں خوشیاں بھی ہیں غم بھی ہیں راہتیں بھی بہت ہیں تکلیفیں بھی بہت ہیں لیکن دنیا کی غمیاں خوشیاں سب زوال والی ہیں اور حقیقی خوشی جو ہے وہ قرآن کی خوشی ہے یہ وہ خوشی ہے کہ جس پر اللہ نے بھی فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا سورہ یونس آیت چوون فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا لوگو اگر تمہیں خوش ہونا ہے تو اس عظیم نعمت پر خوش ہو جائے قرآن کریم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جیسے نصیب ہو گئی یہ وہ کتاب ہے جو تمام آسمانی کتابوں کی سردار کتاب ہے اور ایسی سردار کتاب ہے کہ قرآن کہتا ہے وَمُوْحَيْ مِنَنْ عَلَيْ یہ تمام کتابوں کی اوپر کانٹرول کرنے والی ہے کسی کتاب کو تجاوز کرنے نہیں دیتی یہودیوں نے عیسائیوں نے جہاں جہاں اپنی کتاب میں تجاوز کی کمی کی قرآن نے گرفت کی آئے یہ وہ جہاں جہاں کتاب لا ریب فی الف اللہ امیم اللہ آلم بمراد ہی بذالک اس کا مانع اور مراد اللہ ہی جانتے ہیں لیکن 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 بعض مفسرین نے ذہن کو قرآن کریم کے قریب کرنے کے لئے کچھ معنی کی ہیں مسلا ایک معنی سند المفسرین حبر الامت ترجمان القرآن حضرت عبداللہ عبن عباس رضی اللہ تعالی کی طرف منصوب ہے وہ فرماتے ہیں الف سے مراد اللہ لام سے مراد جبریل میم سے مراد محمد مصطفی تو اب ذرا دیکھئے غازی والو سلم کھنڈ والو توجہ جاؤں گا الف سے مراد اللہ تو اللہ قرآن بھیجنے والا لام سے مراد جبریل تو جبریل قرآن لانے والے اور میم سے مراد محمد مصطفی تو میرے محبوب کے سینے پہ قرآن اترنے والا ہے الف سے مراد اللہ تو اللہ کی ذات میں کوئی شک نہیں ہے جبریل کی ذات میں کوئی شک نہیں ہے نبی کریم کی ذات میں کوئی شک نہیں ہے جب ان تین ہسنیوں کی ذات میں کوئی شک نہیں ہے تو پھر سن لیجئے قرآن کیا کہتا ہے ذالک الكتاب لا ریب فی اس کتاب کتاب کوئی شک نہیں ہے یہ تعارف کا ایک انداز ہے کبھی اللہ اپنی کتاب کا تعارف یوں کرتے ہیں فرمایا انہو لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ بے شک یہ قرآن لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ الْعَالَمِينَ کی طرف سے اتارا گیا ہے کون لے کے آیا ہے نَزَلَ بِهِ رُوحُ الْعَمِينَ رُوحُ الْعَمِينَ لے کے آیا ہے کس پہ لائے علا قلب کا میرے محبوب آپ کے دل پر تھوڑی سی توجہ چاہوں گا آپ کی میرے دوستو یہ آپ لوگوں کی محبت ہے خلوس ہے پیار ہے لیکن میری خدمت جو ہے وہ ان چیزوں سے بہت بے لوس ہے آپ کا توجہ کرنا دل کا برطن سیدھا رکھ لینا اور پھر میں کچھ کہوں قرآنی آیات کی جو برسات ہے اس میں سے کچھ موتی آپ کے دل والی سی پی میں پڑ جائیں بس آپ کا دل و دماغ روشن ہو جائے گا اور میرا کام بن جائے گا اللہ فرمایا اینہو لتنزیل رب العالمین او میرے غازی کے دوست یہ قرآن اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے لانے والا نزل بہر روح الامین جن پہ اترہ ہے عالی قلب کا تو میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ بھیجنے والا رب العالمین لانے والا جبریل امین اور جن پہ اترہ ہے وہ اے رسول امین انہو لتنزیل رب العالمین نزل بہر روح الامین علا قلب کا لتکون من المنظرین اللہ کیوں آیا ہے قرآن غازی والے پوچھتے ہیں قرآن آیا کیوں ہے فرمایا لتکون من المنظرین تاکہ میرے پیغمبر تو قرآن کی ذریعے لوگوں کو ڈرانے والوں میں سے بن جائے تو لوگوں کو قرآن کی ذریعے شر کے انجام سے ڈرائے رب کی نافرمانی اور آخرت کے عذاب سے ڈرائے اور کبھی قرآن کا تعارف میرا اللہ یوں فرماتے تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نزیرا تبارک اللذی نزل الفرقان پاک برکت و لی وزا تبارک اللہ تبارک اللذی اور میرے غازی کے دوستو کبھی آپ نے سمجھا ہے کیا مطلب ہے تبارک یعنی برکتیں دینے والی ذات کس کی ہے بولو اللہ برکتیں دینے والا ہے وہ برکتیں قرآن میں بھی اسی نے برکتیں رکھی ہیں تو یہ کتاب مبارک یہ مبارک کتاب بن گئی ہے فرمائے تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدی برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا یہاں پر کیا نام جکر کیا قرآن کا سورت کا نام بھی سورت الفرقان ہے اور قرآن کا نام بھی کیا ہے فرقان آپ کہیں گے قرآن کو فرقان کیوں کہا گیا ہے سنیے قرآن کو فرقان اس لیے کہا ہے فرقان کا معنی ہوتا ہے فرق کرنے والی کتاب یہی وہ کتاب ہے جو توحید اور شر کے درمیان فرق کرتی ہے یہی وہ کتاب ہے جو ایمان اور کفر کے مابین فرق کرتی ہے یہی وہ کتاب ہے جو سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرتی ہے یہی وہ کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے تبارکاً لزیم نزل الفرقان علی عبدیہی لیکون للعالمین نزیرا میرے پیغمبر تاکہ تُو عالمین کے لیے نزیر بن جائے یہ کتاب یہ عجیب کتاب ہے یہ کتاب رحمت للمؤمنین جس نبی پہ آئی ہے وہ رحمت للمان عالمین عجیب جوڑ نہیں ہے قرآن نور مبین ہے اور نبی سراج منیر ہے کہاں فرمایا فرمایا قد جاءکم برہانم مِن ربکم وَأَنزَلْنَا اِلَيْكُمْ نوراً مُبیناً نور کا منار بن کے آیا نور مبین بن کے آیا قرآن آپ کہیں گے قرآن نور کیسے ہو گیا ہم تو دیکھتے ہیں نور چمکدار ہوتا ہے نور تو سفید ہوتا ہے جبکہ قرآن کی حروف تو کالے ہیں یہاں مطلب یہ نہیں ہے نور سے مراد وہ والا نور نہیں ہے نور سے مراد یہ ہے جس طرح دنیا میں اندھیرے کے اندر اجالے کے بغیر راستہ معلوم نہیں ہو سکتا اسی طرح کفر کے اندھیروں میں نور قرآن کے بغیر ہدایت کا راستہ معلوم نہیں ہو سکتا یہ نور مبین بن کے آیا تو جس نبی پہ آیا فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَا كَشَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا سراجِ سراجِ مُنِير بن کے آیا میرا پاک پیغمبر پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں سراج اللہ نے قرآنِ کریم میں سورج کو کہا ہے کیسے میرے سامنے تیسوں پارا ہے اور سورتِ اَمَّا ہے اَمَّا يَتَسَالُونَ سُورَتِ نَوَا فَرْمَا سِرَاجًا وَحَاجًا قرآن سِرَاجًا وَحَاجًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا ہم نے سورج کو سراج بنایا سراج سورج کو کہا ہے لیکن ساتھ ایک لفظ اور لگایا وہ کون سا ہے وَحَاجًا اور نبی کو بھی سراج کہا لیکن ساتھ لفظ اور لگایا کون سا مُنیرہ کیا فرق ہے آسمان والا سورج بھی سراج اور میرا محمد بھی سراج فرق کیا ہے آسمان والا سورج سراج وَحَاجًا وَحَاجًا مَعَنَا جَلَانِ وَلَا اور نبی کو سراج کہا ہے لیکن وَحَاجًا نہیں مُنیرہ کہا ہے فرق یہ ہے آسمان والا سورج جلانے والا میرا نبی وہ سراج ہے جو جلنے سے بچانے والا وہ جلاتا ہے یہ جلنے سے بچاتا ہے ان کی تعلیم ایسے وہ سراج ہے وہ کالا کرتا ہے دھوپ میں زیادہ نہ بیٹھو رنگ کیا ہو جائے گا وہ کالا کرتا ہے اور نبی سے راج ہیں وحاج وحاج نہیں منیرہ یہ کالا نہیں کرتا بلکہ کالا بھی آئے تو اتنا روشن کر دیتا ہے کہ چلتا زمین پر پاؤں کی آواز دہشت برین میں آتی ہے تو قرآن نور مبین نبی سے راج منیر اور ایک فرق اور بیان کر دوں وہ سورج آسمان والا بھی سراج نبی بھی سراج فرق یہ ہے آسمان والا سورج اس وقت تک تلون نہیں ہو سکتا جب تک اندھیرہ چلا نہ جائے کیا رات ختم نہ ہو تو سورج چیرہ دکھا نہیں سکتا اور میرا نبی سراج ہے یہ دیکھتا ہی اندھیرہ ہے جہاں کفر کا اندھیرہ ہو وہاں تو ہیت کے اجالے کر دیتا ہے اسی کو تو شاعر کہتا ہے لنا شمس وللہ فاق شمس وشمس خیر من شمس السما شمس ناس تت لہو بعد فجر وشمس تت لہو بعد العشاء فات کر رہا تھا کہ اللہ اپنی کتاب کا تعریف کرواتے ہیں کبھی القتاب فرمایا کبھی نور مبین فرمایا کبھی الفرقان فرمایا کبھی البرحان فرمایا اور کبھی اپنی کتاب کو سرات مستقیم فرمایا کبھی حدن فرمایا کبھی بینات من الحدہ فرمایا غرض قرآن کریم میں اللہ نے اپنی کتاب کے ساٹھ سے زیادہ نام ذکر کی ہے کتنے تو یہ اتنے نام کیوں رکھ ہے زیادہ نام اس لیے زیادہ زیادہ نام زیادہ عظمت پر دلالت کرتے ہیں میرے دوستو آئیے اسی کتاب کی طرف قرآن کریم کو سینوں سے لگا لیجئے اپنے بچے قرآن کریم کیلئے وقف کیجئے آپ کے بچے زائع نہیں جائیں یقین کیجئے اللہ کو اپنی کتاب اتنی محبوب ہے کہ اس کتاب کے ساتھ اگر لکڑی کی بھی نسبت ہو جاتی ہے اللہ اس لکڑی کو بھی عزتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں اگر قرآن کے ساتھ کپڑے کی بھی نسبت بن جاتی ہے تو کہتے ہیں قرآن کریم کا غلاف اسے بھی کوئی گند میں پھینکنے کو تیار نہیں ہے آپ کے محلے کا معصوم بچہ بھی غلاف قرآن دیر پہ پھینکنے کو تیار نہیں ہے تو آپ کے بچے کے اندر اگر یہ شعور ہے کہ وہ قرآن کو دیر میں نہیں پھینکتا تو جس سینے میں قرآن اور رب اسے جہنم میں کیسے پھینک دیں گے حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں فلان قرآن کا حافظ بن گیا کیا میں کہتا ہوں قرآن اس کا حافظ بن گیا قرآن اس کا حافظ بن گیا اس کا محافظ بن گیا پہلے لوگ کہتے تھے صرف بلال اب حافظ بلال پہلے صرف زاہد اب حافظ زاہد یہ کیا ہے یہ عزتیں دینے والی کتاب یہ قرآن کریم ہے یہ عزت من کتاب ہے اور مجلس قرآن ازت بتارا نسبت قرآن کی مجلس لگی ہوئی قرآن کی یہ کس کی مجلس ہے کیوں اور لالچ ہے آپ کی کس لئے آئے کسی اور مقصد کی لئے نہیں کوئی دنیاوی غرض لالچ نہیں قرآن کی لئے آئے پھر آپ ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھیں گے ملے گا کہ آپ کو سنیے صحیح مسلم کے الفاظ رہے مجت 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 اللہ جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے ان کا مطلب مقصد کیا ہے یتلون کتاب اللہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اور قرآن کی آپس میں مدارست کرتے ہیں کوئی سیکھ رہا ہے کوئی سکھا رہا ہے کوئی پڑھ رہا ہے کوئی پڑھا رہا ہے کوئی سمجھ رہا ہے کوئی سمجھا رہا ہے قرآن کا درس ہو رہا ہے تو اللہ ادھر کتنے آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ کیا انام سنیے پہلا انام حفتهم الملائکت اللہ کے نورانی فرشتے ان کی مجلس کو گھیر لیتے ہیں کون گھیر لیتے ہیں فرشتے پھر میں سچ کہتا ہوں میں ایمان سے کہتا ہوں کہ آج کی اس مجلس کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے اس لیے کہ مجھے اپنی زبان پہ اتنا یقین نہیں ہے جتنا نبی کے فرمان پہ یقین ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے اتنا اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں جتنا نبی کے فرمان پہ ہو مثال دے دوں اس کی آج سب بڑی ایک بندہ آواز دے رہا ہے گھوڑا برائے فروخت کیا فروخت کر رہا ہے گھوڑا بیچ رہا ہے بھائی کوئی لینے والا ہے کتنے کا بیچ رہے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دہاتی کہنے لگا اتنے کا نبی علیہ السلام نے کہا اتنے کا ہی فرمایا ہاں دے دو مجھے گھوڑا جتنے کا تُو نے کہا اتنے کا گھوڑا میرا ہو گیا اب میرے پیچھے آ سودہ ہو گیا اب آپ کو پیسے دینے آئیے آپ کو پیسے دوں آپ جائیں چل رہے ہیں راستے میں دہاتی کو کسی نے کان میں زیادہ رقم بتا دی ایک دو پیسے اوپر بتا دی میں اتنے کا لیتا ہوں اب جب لالچ آ گئی بگڑ گیا دہاتی بگڑ گیا فورا اب یہ علیہ السلام سے کہنے لگا گھوڑا لینا ایک نہیں لینا فرم اللہ کے بندے لینا نہیں کیا مقصد ہے میں نے تو لے لیا ہے سودہ ہو گیا معاملہ تیہ ہو گیا اب پیسے دینے کہتا کدھر لیا آپ نے میں نے بیچے ہی نہیں آپ نے کیسے لیا کسی نے سج کا لالچ بری بلا ہے سار یہ کہاوت سب کو یاد ہے لیکن جب آتی ہے تو یہ بھول جاتے ہیں تو ایک دم کہنے لگا نہیں آپ نے لیا ہی نہیں نبی کریم پیچھے مڑ کے کہتے ہیں اتقل لہ عوض ہاتی اللہ سے ڈار جھوٹ کیوں بولتا ہے ابھی میں نے لے لیا ہے کہتا اچھا آپ کا دعوی لیا ہے تو گوا لاؤ سیانہ تو بہت تھا نا گوا لاؤ اب گوا کہاں ملیں گوا تو تھے کوئی نہیں جب گوا نہیں اس کا مقصد یہ تھا کہ دعوی نبی کا ہے وہ گوا پیش نہیں کر سکیں گے تو مجھ پہ قسم آئی گی قسم میں اٹھا لوں گا اٹھا لوں گا بچہ تو جائے گی نبی یہ کریم نے کہ اللہ کہ بندے گوا نہیں لیکن تو نے تو ابھی مجھ پہ بیچا نہیں یہ گوا چاہیے لوگ جمع ہوگے شور پڑ گیا اتنے میں ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے کہ معاملہ کیا ہے دہاتی کہتے ہیں میں نے بیچا نہیں نبی کریم کہتے ہیں تو نے بیچا ہے میں نے خریدا ہے وہ کہتے ہیں گوا لاؤ یہ صحابی فوراں آگے بڑھ کہتے ہیں اشہد اللہ کی قسم میں گوا ہی دیتا ہوں کہ تُو نے بیچا ہے میرے نبی نے خریدا ہے میں گوا دیتا ہوں جب گوا دی نبی علیہ السلام دیاتی کی طرح دیکھ کے مسکر آ گئے گوا چاہیئے تھا نا آگیا دیاتی بھی حیران اکا بکا رہ گیا یہ گوا دینے والے صحابی کا نام حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی خزیمہ نے گوا دی نبی کریم فیصلہ جیت گئے بعد میں پوچھا خزیمہ سچ تو یہ ہے کہ تُو نے گوا کیسے دی جب کہ تُو موجود نہیں تھا کس طرح گوا دے رہی کہنے لگا بتصدیق کا یا رسول اللہ اللہ کے پاک پیغمبر میں نے آپ کی زبان پہ یقین کرتے ہوئے جنت کی گوا دے دی جہنم کو دیکھا نہیں گوا دے دی قیامت دیکھی نہیں گوا دے دی جب میں آپ کے کہنے پر آسمان سے اوپر کی چیزیں مان گیا تو گھوڑا کیا چیز ہے اتنا اعتمار میں اپنی آنکھوں پہ نہیں جتنا آپ کی زبان پر تھا آج کے بعد ہر معاملے میں دو گوا پڑھتے ہیں کتے نہیں دو گوا اگر مرد دو نہ ہو سکے تو ایک مرد اور دو عورتیں گوائی دیں گی لیکن سن لیجئے جہاں میرا خزمہ آ جائے دوسرے گوا کی ضرورت نہیں رہے تو ان کا لقب صحابہ بے مشہور ہوگئے زشہادتیں کیا اللہ یہی وہ ہستی ہیں تو نبی کی بات پہ اعتماد تو بات کر رہا تھا اعتماد کی کہ پہلا انام مجلس قرآن والوں کو کہ آج کی مجلس کو کس نے گیرا ہوا ہے فرشتو نے گیرا ہوا ہے دوسرا انام یہ ہے نزلت علیہ مسکینہ ان کی اوپر اللہ کی طرف سے سکینہ اور اتمینان اترتا دل میں ہزاروں غموں لیکن ادھر بیٹھا ہوگا دل باغ باغ ہو جائے گا سچ بتاؤ دل میں سکون آرہ ہے کی نہیں آرہ ہے کمال ہے اس مجلس کا اگر آرہا ہے تو یہ آپ کی ایمان کی علامت ہے نزلت دو انام تیسرا انام غشیتهم الرحمت اللہ کی رحمت ان کو ڈھاپ لیتی ہے اللہ جس طرح آپ نے چادروں سے اوڑنیوں سے اپنے آپ کو ڈھاپ ہوا ہے تو اتنا آپ کو آپ کی چادر نے نہیں ڈھاپ جتنا اس وقت آپ کو اللہ کی رحمت نے ڈھاپ رکھا ہے غشیتهم الرحم یوں مانا کرنے لگا یعنی یوں سمجھ لیے کہ رحمت الہی میں ڈوبے ہوئے ہو کتنے انام ہوگئے چوتھا انام سن لیجیے چوتھا انام یہ ذکرہم اللہ فی من عندہ ہوں یہ فرش پہ بیٹھ کے اللہ کے قرآن کا تذکرہ اللہ کا ذکر کرتے اللہ سمان ام فرش کے سامنے ان کا تذکرہ کرتے ہیں آپ آپ نے اتنا دیمہ سا سبحان اللہ کا لگتا ہے آپ کے پیسے لگتے ہیں پیٹرول لگتا ہے خرچہ ہوتا ہے وجہ کیا آپ سمجھے نہیں اسے نام کو سمجھاؤں سبحان پہ رسول اللہ رسول اللہ کوئی بھی مفقود نہیں جب پہنچتے ہیں صحابہ اکرام میں کہتا ہوں واجل بھی رب نے کتنا رنگ دیا ہے کہ صحابہ بھی تلاش میں لگے ہیں نبی کریم بھی تلاش میں لگے ہوئے ہیں جا کے دیکھتے ہیں سات آدمیوں کے بیچ میں پڑا ہے سات اید اید کافر مشرق ہیں نبی کریم فرماتے قتل سباتا وقتلو ہو میرے جلہ بیب نے ان ساتوں کو قتل کیا ہے اور ان ساتوں نے میرے جلہ بیب کو شہید کر دیا ہے یہ شہادت کی حالت میں دیکھا تو تین دفعہ وہ جملے کہے ہیں جو بندے کے دل و دماغ کو روشن کر دیتے ہیں کیا فرمایا اللہ کی قسم آزا من و لوگو جلہ بیب مجھ سے ہیں میں جلہ بیب سے ہوں عورتیں ہیں مرد ہیں آئیے میدان میں آپ کو پتا ہے وہ بھی تو ایک خاتون تھی کہ چار بیٹے میدان کارزار کی طرف جب جنگ یمامہ میں جانے لگے منکرین ختم نبوت سے جب جنگ ہو رہی تھی تو پتا ہے جب بیٹے جانے لگے رات کوئی شاہ کے وقت وہ بڑی عورت اپنے چار جوانوں کو جمع کر کی کیا کہتی ہو میرے بیٹو یقین کیجئے وہ الفاظ ہی سونے کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں کہتی ہو میرے بیٹو تمہارے باپ میں کوئی شک نہیں جس طرح تمہاری ماں ایک ہے اسی طرح تمہارا باپ ایک ہے میں نے کبھی خیانت نہیں کی تم حلالی ہو حرامی نہیں ہو میں پاک دامن ہوں میری ہی بچے ہو حقیقی باپ کے بیٹے ہو یعنی تمہارے نصب میں کوئی شک نہیں ہے اور ساری باتیں کرنے کے بات کہنے لگی کل محمد عربی کے غلام جا رہے ہیں یاد رکھنا تم میدان کارزار میں جاؤ گے کہیں میرا نام بدنام نہ کرنا جدر آگ کے شولے زیادہ بڑھ کرے ہیں ادھر ہی شاہینوں کی طرح جپٹ جانا اور یاد رکھنا بیٹو کل جب میں آؤں تو مجھے کوئی بیٹا نظر نہ آئے جس نے پیٹ پیوار کھایا ہو میں دیکھنے آؤں گی میدان میں تمہیں اللہ ہکبر کیا دلیری ہے کل جب میدان سجدتا ہے بچے ماں کو تسلی دیتے اممہ جان انشاءاللہ آپ کے حلالی بیٹے آپ کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ یا تو آپ میدان محشر میں غازیوں کی ماں بن کیا ہوگی یا چار شہیدوں کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا جب جا گئے چلے گئے میدان میں اللہ کی شان چار بائی شہادت پا گئے لوگ واپس آ رہے ہیں جس ماں کے چار بیٹے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اس ماں کے کلیجے کا کیا حال ہوگا جا رہی ہے میدان کارزار کی بہت ہجیو حالت میں لوگ کہتے ہیں جی آپ کا فلان بیٹا شہید ہو گیا کوئی پرواہ نہیں یہ مبارک بادیاں مصول کرتے ہوئے جا رہی خود دیکھوں گی کہ وار میرے بیٹوں نے کس کروٹ پہ کھایا سینے پہ وار لگے یا پیٹ پہ آتی ہیں چار بیٹے پڑے ہیں بجائے پیٹ نے کے بجائے واویلہ کرنے کے جب بچوں کو الٹ پولٹ کے دیکھا سب سینے پہ زخمی ہیں تو کیا کہتی ہے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے بچوں سے کہتی لِذَلِكَ الْيَوْم اَرْزَاتُكُم اوہ میرے لخت جگروں تمہیں میں نے دودھ سینے کا اسی دن کے لئے پلایا تھا میرے دوستو اور آج کی عورت اپنے بچے کو تعلیم کے لئے قرآن کے لئے وقف نہ کر سکے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں تب ہی بچے جا کے زمانے میں دور میں ایک نام پیدا کرتے ہیں ہم بڑے بڑے لوگوں کے نام سنتے ہیں تو کبھی رش کا تک میرا بیٹا بھی ایسا ہوتا میرا بیٹا بھی فلان کی طرح ہوتا فلان مقام پہ یہ تو خواہشے کرتے ہیں لیکن فلان کی ماں سے اور باپ سے بھی جا کے پوچھو کہ آپ کا لخت جگر یہاں کیسے پہنچا ہے کبھی یہ بھی پوچھ لیا کرو تاکہ آپ کو آسانی ہو صرف امیدوں کے ساتھ آدمی اوپر نہیں جاتا کچھ کرنا پڑتا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ